تو اپیسوٹ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین فینگ منگیو سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے اور اس کے لیے کچھ بنا کر لیا تھا تو وہ ان کا دروازہ نوک کرتا ہے جس کے بعد منگیو سے اندر آنے کے لیے کہتی ہے تو شین فینگ اندر چلا جاتا ہے اور اسے وہ سوب دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سوب پی لو اس سے تمہیں بہت ہی اچھا فیل ہوگا مگر پھر اچانک سے منگیو تھوڑا سا اداس ہو جاتی ہے تو شین فینگ کے تحقے کیا ہوا کیا تمہیں یہ چیز اچھی نہیں لگی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اصل میں گرینی کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہوں انہوں نے ایک نیا مشن دے دیا ہے مجھے اور اس کے لیے میں تھوڑا سا ٹینشن میں ہوں تو شین فینگ کے تحقے اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈورو اور موٹو دونوں آ جاتے ہیں تو شین فینگ کو اندر دیکھتے ہیں تو وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں اور چھپ چھپ کے ان کی باتیں سننے لگتے ہیں تو شین فینگ منگیو کے سامنے ان لوگوں کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے موٹو کو بہت ہی غصہ آنے لگتا ہے مگر پھر ڈورو اسے روک لیتا ہے جس کے بعد شین فینگ ڈورو کے بارے میں بھی کچھ بولتا ہے تو ڈورو کو غصہ آتا ہے اور وہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بار موٹو اسے نہیں جانے دیتا اور پھر اچانک سے وہ دونوں وہیں پہ گر جاتے ہیں جس کی آواز سن کر شین فینگ باہر آ جاتا ہے اور ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ گرین ماں نے بلایا تھا تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں تو شین فینگ کہتا ہے کہ کس طرح کی ہیلپ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید گرینی کسی ٹرپ پہ جا رہی ہے تو منگی ان سے پوچھتی ہے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تو موٹو اسے بولتا ہے کہ گرینی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ شاید وو ٹونگ کی طرف جا رہے ہیں جس کے بعد یہ سینی آئی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں پرنسز لیوزی کو وہ سیرین کے ساتھ ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ اب وہ ان لوگوں کے بیچ میں جا کر رہے گی تو سیرین اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے وہ اور وہ کہتی ہے کہ آپ اپنی جگہ مجھے بیچ دیں مگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اپنی بوڈے کو ٹرانسفارم کرنا شروع کرتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتا ہی دیکھتے اس کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے فوراں سے اڑ جاتی ہے اور پھر دھوڑی دیر کے بعد وہ کسی اور جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہلیا بلکل چینج ہو چکا ہوتا ہے اب اس کے سینگ غائب ہو چکے تھے اور وہ بلکل ڈیفرنٹ لگ رہی تھی جس کے بعد اگلے سینے میں ہم شین فینگ کو اور موٹو کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دور ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں رک جاؤ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ منگیو گرینی کے ساتھ اسی طرف آ رہی ہوتی ہے اور گرینیو سے اپنی پاس لائف کے قصے بتا رہی ہوتی ہے تو گرینی ان لوگوں کو ایک ٹوم کے پاس لے آتی ہے اور وہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہاں پہ کچھ مونسٹر سا آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر منگیو اپنی سوڈ نکال لیتی ہے اور پھر دو مونسٹر جو کہ منگیو کی طرف آ رہے تھے منگیو انہیں اپنی سوڈ سے ڈسٹروئ کر دیتی ہے جس کے بعد شین فینگ کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہے مگر پھر چھت پہ موجود دو مونسٹر وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر شین فینگ بچ جاتا ہے اور ان لوگوں کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے جس کے بعد انہیں ایک جگہ سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر وہ لوگ اس انرجی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے مونسٹر زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور منگیو بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہے جس کے بعد ہمیں وہاں پہ لیوزی کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی تو منگیو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو اور پھر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرینی اور منگیو دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس میں باتیں کر رہے تھے تو منگیو اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کہیں جانے کا پلین بنا رہی ہیں کیا تو گرینیو اس سے کہتی ہے کہ میں بہت ہی جلد واپس آ جاؤں گی پھر دوسری طرف منگیو اسے اپنے مارک کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب وہ لوزی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی تو اچانک سے اس کا مارک ایکٹیویٹ ہو گیا تھا اور اس سے بہت زیادہ انرجی جنریٹ ہوئی تھی اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لوزی کو وہ اپنے روم سے بہار آ جاتی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ان کی ونڈو کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگتی ہے تو گرینی منگیو کو اس لیجنڈری درخت کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی ہوتی ہے تو لوزی یہ باتیں سن لیتی ہے اور پھر اچانک سے لوزی کو کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو لوزی تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شین فینگ اور ڈورو وہ دونوں وہاں پہ آتے ہیں تو منگیو دروازہ کھل کے انہیں اندر لے آتی ہے تو ڈورو منگیو سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی اب کیسی ہے تو منگیو انہیں بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور وہ سو رہی ہے تو ڈورو کہتا ہے کہ میں اسے بس ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں یہ سن کر لوزی تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اسے لگا کہ شاید اب اس کا راز کھل جائے گا مگر منگیو ان لوگوں کو اندر جانے سے روک لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اسے ابھی ڈسٹرپ کرنا صحیح نہیں ہم سب صبح اس سے مل کر بات کریں گے تو یہ سن کر لوزی کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے اور پھر یہ سین یہی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لوزی کو وہ جنگل میں ایک جگہ آکے لی کھڑی ہوتی ہے اور پھر اچانک سے وہاں پہ اس کے دونوں اسسٹنٹ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تم لوگ انہیں مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے تو سیرین ان سے کہتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر سوچ لیں اگر آپ چاہتی ہیں تو پھر میں آپ کی جگہ لے سکتی ہوں مگر وہ انہیں منع کر دیتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اور پھر وہ ان سے وار کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وار کی سچویشن کیا ہے تو اس کا اسسٹنٹ اسے وار کی ساری سچویشن بتاتا ہے جس کے بعد لوزی انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے تو ان لوگوں کے جانے کے بعد لوزی پھر اپنے گھر واپس آتی ہے تو وہ ایک ونڈو سے کود کے تو اچانک سے اسے کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر لوزی تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نائف نکال لیتی ہے مگر پھر جب اس کی نظر دورو پر پڑتی ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا مگر وہ نیند میں تھا اسے نیند میں چلنے کی عادت تھی تو لوزی کو وہاں پہ اچانک سے ایک پینٹ برش نظر آتا ہے جسے دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں مگیو اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسے دورو کے چلانے کی آواز آتی ہے تو وہ فوراں سے اڑ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مگیو لیوزی کے ساتھ باہر آتی ہے اور شین فینگ بھی موروٹو کو لے کر باہر آ جاتا ہے اور پھر ہم دورو کو دیکھتے ہیں وہ روتے ہوئے ان کے پاس آ رہا تھا اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تو شین فینگ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تم رو کیوں رہے ہو تو وہ اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس کے چہرے پر بہت ہی فنی سکیچ بنا دیا تھا یہ دیکھ کر وہ سب لوگ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر دورو کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام تم دونوں نے ہی کیا ہوگا اور پھر وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ دیکھ کر لیوزی کو ہسی آ جاتی ہے تو منگیو کہتی ہے کہ یہ دونوں بہت ہی فنی ہیں اور پھر وہ لیوزی سے کہتی ہے کہ میرا نام منگیو ہے تمہارا نام کیا ہے تو لیوزی اسے اپنا نام بتاتی ہے جس کے بعد منگیو کہتی ہے کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں تو لیوزی تھوڑے دیر سوچنے کے بعد اس سے ہاتھ ملا لیتی ہے جس کے بعد یہ سین یہی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ڈائیو کینگلین کے ساتھ ایک جگہ پہ ہوتی ہے جہاں بہت سارے مونسٹرز لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو کینگلین اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ سپرچول پاور کہاں ہے تو ڈائیو سے بتاتی ہے کہ اس سیکٹری سے باہر ایک سپرچول ٹری ہے یہ سن کر کینگلین تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سپرچول ٹری ورل کیا وہ ڈرائے نہیں ہوا تو ڈائیو سے کہتی ہے کہ نہیں اس میں بہت زیادہ انرجی ابھی بھی باقی ہے تو کینگلین دل ہی دل میں سوچنے لگتا ہے کہ پرنس لیوزی کو تو شاید اس کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈائیو سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹری شاید مون کلان کے لوگوں کو ڈسٹریک کرے تو یہ سن کر ڈائیو سے کہتی ہے کہ تم نے کافی زیادہ ایکسٹراؤڈنری اچیومنٹ حاصل کر لی ہے جس پر کینگلین اسے تھینکیو کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا پلین ضرور کامیاب ہوگا اور پھر وہ دونوں ایک باکس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس باکس کے اندر دیکھنے لگتے ہیں تو باکس کے اندر دیکھ کر کینگلین تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی ہے تو ڈائیو کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی ہے سائیکونگ تو اس باکس کے اندر سائیکونگ کی باڈی ہوتی ہے جسے ڈائیو اپنے ایکسپیرمنٹ کے لیے یوز کرنے والی تھی تو کینگلین اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کار آپ نے اس کو استعمال کیوں کیا تو ڈائیو کہتی ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کے لیے بہت ہی اچھا مٹیریل ہے اس کی پاورز میرے بہت ہی کام آنے والی ہیں تو کینگلین کہتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایکسپیرمنٹ کے لیے سب سے سوٹیبل بندہ یہی ہے اور پھر کینگلین اس سے ووٹونگ ویلیج جانے کی پرمیشن مانگتا ہے جس پر ڈائیو اگری کر جاتی ہے اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین فینگ اور منگیو لیوزی کو لے کر وہاں بہار آ جاتے ہیں تو شین فینگ اور منگیو آپ اس میں بات کرنے لگتے ہیں تو منگیو کہتی ہے کہ ہمیں اس کی فیملی کو ڈھونڈنا ہوگا تو شین فینگ کہتا ہے کہ ہم اس سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی فیملی کہاں ہے تو منگیو لیوزی سے کہتی ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو لیوزی کہتی ہے کہ میری کوئی بھی فیملی نہیں ہے تو مینگیو کہتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو لیوزی کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا یہ سن کر شین فینگ کو جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو پھر تم پہلے کہاں رہتی تھی تو لیوزی کہتی ہے کہ مجھے بارش سے بچنے کے لیے جہاں بھی جگہ ملتی ہے میں وہیں پہ رہتی ہوں تو یہ سن کر مینگیو کو تھوڑا سا اس پہ ترس آنے لگتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے لپڑ جاتی ہے جس پر لیوزی کو بھی تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے اور پھر مینگیو اس سے کہتی ہے کہ آج سے تم ہمارے ہی ساتھ رہو گی تو شین فینگ اسے منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ ہمارا کتنے خطرناک لوگوں سے سامنا ہوتا ہے تو مینگیو کہتی ہے کہ اس کی پروٹیکشن میں خود کروں گی یہ کہتے ہی اچانک سے مینگیو کی طرف ایک نائف آتی ہے جس پر شین فینگ بھاگتے ہوئے اسے بچا لیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ ایسی بات ہے تو پھر آج سے میں ہی تمہیں پروٹیکٹ کروں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہاں پہ اور بھی زیادہ منسٹرس آنے لگ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے